پروگرام کیپٹل فرنٹ پر ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں جی آزیف آرون صاحب یہ کلبشن والے معاملے کو سبل حکومت کو بھی اتنی ہی شد و مد سے اٹھانا ہوگا جتنا کہ ہماری افواج اس کو اٹھا رہی ہیں اس مسئلے کو بلکل جی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمیں جو ہے نا دشمن کے عزائم تو خیر پہلے سے ہی ہمیں پتا تھے یہ جو ابھی اب بات کر رہے ہیں نا جی پیس ٹاکس اور یہ وہ ان چیزوں کو اب سائیڈ لائن کر دیں اور کیونکہ ان کے جو اجنڈا ہے پاکستان کے خلاف وہ بہت زیادہ گھنولا اور ڈینجرس ہے انٹرنیشنل کانسپریسی بنی تھی 1971 میں اس سے کئی زیادہ ڈیمنٹیز میں بڑی ہے کیونکہ اس میں بہت سے اتحادی سٹریٹیک پارٹنرز جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے قابل میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ متواتر ہمیں نقصان پہنچنے کی جو پاکستان کو جو ہے نا جو ہے وہ کرتا ہے تو اس لحاظ سے ہم ہمارا تو رویہ بڑا مدبانہ ہے بڑا جو ہے نا سوفیسٹیکیٹڈ ہے تو وہ سوفیسٹیکیشن تو پہ نہیں چلے گی نا جی ہاں تو ہم ہمارا ہمارا پاکستان اور اب انہوں نے ایک نئی دیکھیں میں تو آپ کو پہلی کہا چکا ہوں کہ یہ کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ جو وزیراعظم نواز شریف ہیں وہ پتہ نہیں اب جنرل پرسیپشن تو ان کا یہ یہ ہے کہ موڈی کے ساتھ جو ان کی ایک ذاتی دوستی ہے اور وہ جو بھی گفٹ ایکسچینج ہوتے ہیں چاہید وہ والا معاملہ ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سلامتی پہلے ہے آپ کے جو ذاتی تلقات ہیں وہ بات میں آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کاروباری معاملات بھی ہیں ہندوستان میں شریف فیملی کے تو اگر ہم نے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے کام کرنا ہے تو پھر اس آواز کو اٹھانا ہوگا اور دوسرا جہاں تک آپ ریاستی دہشتگردی کی بات کر رہے تھے وہاں بھی ہمیں اندرونی اور بیرونی حطرات ہیں بیرونی طور پر ہندوستان جو ہے یہ موڈی سرکار للکار للکار کر کہتی ہے کہ ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیں گے اور سی پیک کو وہ جو ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے علیکل میں جو ہے سی پیک کی وجہ سے پاکستان میں ایک ایک اکنومک س طور میں پاکستان میں پنامہ لیکس چال رہا ہے دان لیکس کی بھی رپورٹ آنے والی ہے پی ایس ایل کی آپ بات کر رہے تھے فاٹا ری فارمز پہ بات ہو رہی ہے اور مرزر کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ ریاستی دہشتگردی ہے اس کا جو صدے باب ہے جو ایسا میں آپ کے پروہ میں کہنا چاہتا ہوں ریاستی دہشتگردی تب تک نہیں کنٹرول ہوگی جب تک ہم معاشی دہشتگردی پہ کابونی پائیں گے اور وہی معاشی دہشتگردی ہے وزیراعظم صاحب جی کلبوشن والا معاملہ اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اس پر سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے اگرچہ کہ نیو یورک میں یہ معاملہ گیا ہوا ہے لیکن وہ طاقت نہیں ہے اس میں دیکھیں 2016 میں جب یونائٹ انڈیشن میں جنرل اسیمبلی ہوئی تھی تو ادھر پرائم نیسٹر جو تھے وہ فل ایویڈنس ڈوزر کے ساتھ ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جتنے ممالک تھے اور دس بارہ کنٹریز کے جو پرائم نیسٹر جو ہیڈز آئے ہوئے تھے ان سب کو وہ ڈوزر دیئے اور جنرل اسیمبلی میں جو جنرل سیکریٹ تھے ان کو دیئے جو ادھر کا جو یونائٹڈ سٹیٹ کے جو تھے ان کے سامنے بھی انہوں نے ساری ڈیٹیل کی بتائی اور یہ کشمیر کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی انڈیا کے جو بھی جو وہ ان کے جو کام کر رہے ہیں جو دہشت گرتی ہے اور کلبوشندہ کے عدیب کے حوالے سے بھی انہوں نے سب چیزیں ان کے آگے رکھی تھیں اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ٹوزر سیکسٹین میں انہوں نے اس بات کو اتنا جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا اور پیش کیا اور اس کو پرزور اس کو طریقے سے دیکھیں وہ ختم ہو گیا نا وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے تھا بہت ہمارے خلاف دیکھیں پروکسی جنگ لڑا ہے اور ہم اس کے خلاف ایک اتنا بڑا ثبوت ہونے کے باوجود بار بار ہم دنیا کو نہیں دکھا دیں دیکھیں ہر وقت یہ جو ہے یہ پیغام ان کو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا سٹیپ جو تھا پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیریم جو تھے کتنے ملکوں میں گئے اور وہ سارے جو ہے کلبوشن یادف سمیت کشمیر کے مسائل اپنے ملکیں یہ ساری چیزوں کو ایک جو ہے وہاں جا کے ان لوگوں نے وہاں پہ ان چیزوں کو پیش کیا اور بتایا گیا کہ انڈیا اور راہ اور یہ جو ہے یہ کس طرح ہمارے خلاف دہشتگردی پھلا رہے ہیں کس طرح ان کا نیکٹ ورک ہے کس طرح یہ راہ جو ہے یہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ دہشتگردی پھلا رہا ہے تو یہ سارے ڈوزرز میں جو ہے ایویڈنس کے ساتھ اور سب ان کے جو ہے ان کو ہر ہر ملک میں جا کے جو ہے وہ ملکوں میں پیش کیا گیا اور اب یہ دنیا جان رہی ہے کہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کس کس حوالے سے جو ہے کام کر رہا ہے اور کتنے راہ کے لوگ جو ہے اور یہاں ایک نیکٹ ورک ہے جس کو یہ اگر دیکھیں اگر ہمارے آج جو ہے وہ ٹیوریزم کے خلاف جو ہے ضربہ ہوا اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو جتنا کام ہو رہا ہے اور اس میں دہشتگردی میں کمی آئی ہے کمی آئی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ جو جو سبل اور ملٹری حکومت ہے یہ ایک ہی صفحے پہ ہے کم از کم اس معاملے میں اس وقت جو حالات ایک بار پھر دہشتگردی کی نئی لہر آئی ہے یہ اور پھر تمام صوبائی حکومتیں مل کر اس کا توڑ کر سکتی ہیں کیوں نہیں کر سکتی اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں آپ نے دیکھا جب پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے تو عمران حان صاحب اپنا دنہ حتم کرتے ہیں پھر ای پی سی میں بھی ہم جاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف تو ملکی سلامتی کے لیے پاکستان کے مفاد کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور انہیں ہونا بھی چاہیے اور تمام صوبائی حکومتیں بھی ایک پیج پر ہیں لیکن یہاں دیکھنے لی بات یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں حکومتیں وقت کتنی سنجید ہیں آج بھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ تو یہی تھی کہ جتنے بھی نقاط تھے نیشنل ایکشن پلان میں ان میں کام نہیں ہو سکا پاک فوج نے تو اپنا کردار ادا کیا بھرپور نیشنل ایکشن پلان کے جو بھی ان کے حصے کے معاملات تھے نقاط تھے لیکن جو فیڈل حکومت ہے جو انہوں نے کرنے تھے ایک دامات وہ انہوں نے نہیں کیے اور وہ میں یہاں زور دینا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں کہ ابھی بھی وقت ہے ان کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور ان پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم مزید دہشتگردی کے واقعات کو جو ہے نا روک سکیں بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب شکیلہ لکمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور وفاقی حکومت سمیت تمام صوبائی حکومتوں کو کم از کم اس معاملے پر ایک صفحے پہ آنا ہوگا جیسے اے پی ایس کے واقعے کے بعد تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی کہ ملک میں امن و امان قائم کرنا انتہائی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی دہشتگردی ہے اس کا ختم ہونا بھی انتہائی ضروری ہے پروگرام کپیٹل فرنٹ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ